پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس آئیٹم کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ہے اس کا کیپٹن سفدر تعلق اس کا بھی نون لیگ سے ہے جو اس وقت پنجاب کی موجودہ وزیرحالہ ہے میڈم چیف منسٹر یہ ان کا کیپٹن سفدر ہے یعنی کہ یہ ان کا ہزبنڈ ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ شیئر کریں گے اور وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ ان کا ہے آپ ان محترمہ کو بھی جانتے ہیں مریم نواز میڈم چیف منسٹر یہ محترمہ گئی ہوئی تھی مری پورے اپنے جو ہے وہ کافلے کے ساتھ پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں کہ کتنی گاڑیوں کا کافلہ جو ہے وہاں مری پہنچ جائے آپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں مریم نواز میڈم چیف منسٹرạڈ م Francisco مریم نواز کپر آگے مزید بات کرتے ہیں آپ کو پچیس تیس کے قریب جو ہے وہ گاڑیاں تھی ساتھ ایک ایمبیولنس بھی تھی جو یہ لے کے ماں جو ہے پہنچی ہے اب پیارے پاکستانی ہم غریب ملک ہے یہ ہمارا پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں ایمن تنخواہیں دینے کے بھی جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں اور کرزہ اتارنے کے لیے جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ نئی کرزے لیتا ہے ایمن وہ جو کرزے لیتا اس کا سود اتارنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم لوگ کرزے لیتے ہیں اتنے ہم جب وہ کرزوں میں ڈوبے میں ہیں مہنگائی آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کے حال آپ دیکھ لیں کہ پچیس پچیس تیس اس گاڑیوں کا جو ہے یہ لوگ کافلہ لے کے جاتے ہیں جہاں بھی یہ لوگ جاتے ہیں اب یہ کوئی تھوک پہ تو چلتی نہیں ہے بڑی یہ گاڑی ہیں اور ان کی ایوریج بھی کوئی نہیں ہوتی پیٹرول کی قیمت آپ کے سامنے ہے تو آپ اندازہ کریں کہ جب یہ اس طرح سے گاڑییں لے کے نکلتے ہیں کتنے لاکھ روپے کا جو ہے یہ پیٹرول لاکھوں کیا یہ کام کروڑوں پہ پہنچاتے ہوں گے یہ غریب ملک کی مطلب یہ ملکہ بنی ہوئی ہے بندے کو خود سوچنا چاہیے اور ان کے جو نیچے ہیں وہ ان کے درواری وہ ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہوتے ہیں جی مریم پائنسو والا سوٹ پہنتی ہے چھ سو والا سوٹ پہنتی ہے لیکن جب گھر سے نکلتی ہے تو ایک ہی دن میں لاکھ روپے کا جب وہ پیٹرول ڈیزل پھوک دیتی ہے یہ کون سا طریقہ ان لوگوں کا تو بارال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ جب وہ شیئر کرنی تھی یہ ہمارے حکمرانوں کے حال ہیں آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف بات کرنی تھی ان صاحب کے بارے میں کیپٹن سفدر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کیا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے ایر وائی نیوز پہ آکے دے دی ایک انٹرویو آپ کہہ لیں انٹرویو کے دوران جو اس کو دینی نہیں چاہیے تھی اپنا یہ لوگ مزاگ جو ہے وہ خود اڑواتے ہیں پتہ نہیں اتنی یہ ذہنی پستی کا شکار ان کو اکل ہی نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو اس کاغے سے ریاکشن کیا آئے گا بیسیکلی یہ تنظیم سازی کے بارے میں جو وہ گفتگو فرمارے تھے اور اپنا بھی انہوں نے بتا دیا کہ جی میں نے یہ یہ کارنامہ کیا تھا تو یہ خلیپ آپ سن لائیں سفدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں کمی پیشی ہوتی ہے ہمارے اندر بھی ہیں کوئی تنظیم سازی میں پھنس گئے کوئی ننگے پکڑے گئے کوئی ننگے ہوتے ہوتے پکڑے گئے تو اگر ہم اس کی ذاتی معاملے پر اٹیک کریں گے تو پھر اپنوں کو کہاں لے کے جائیں گے گاندار طرف ہے بھائی صاحب مقابلہ سیاست کا سیاست دینا چاہیے اگر وہ بندہ اس پہ انگلی اٹھا سکتا ہے جس کا اپنا کردار جو ہے وہ اتنا صاف ہو وہ اس کو کہے کہ ہم کس موز سکیں ہم نہیں تو پھر جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے لوگ پیغام دیتے ہیں پائی جی اور اس کے بارے بکی خیال ہے پھر آنکھیں شرم سے جھوٹ جاتی ہیں میں کہہ یار وہ ذرہ تنظیم سازی اوپر اوپر سے ہو گئی پیارے پاکستانیوں آپ نے اس کیپٹن سفدر کو سنا اب وہ تنظیم سازی پہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے جی کوئی تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو کوئی کپڑے اتارتے ہوئے پکڑے گئے تو یہ تو وہ تو ہم کسی کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہہ سکتے اگر ہم کسی کو تانہ ماریں گے تو وہ پھر ہمارے لوگوں کو تانہ ماریں گے اور میں اگر کسی کو بات کروں گا تو وہ پھر مجھے بھی کہیں گے تو نے وہ جو ہے گراج میں جو چند چڑھایا تھا وہ کیا تھا تو پھر میں آگے سے کہتا ہوں وہ اوپر اوپر سے جو ہے وہ تنظیم سازی ہو گئی تھی یہ بندہ یہ سٹیٹمنٹ حالقے جو بھی میڈیا یوز سوشل میڈیا یوز کرتا ہے سب کو یہ گراج اور ان سارے معاملات کا پتہ ہے تو پھر اس طرح کی بات کر کے اگلے بندوں کو موقع دینا بھئی یہ دیکھ لو یہ حقیقہ تھا یہ خود مان رہا ہے کہ میں نے اوپر اوپر سے جو ہے وہ تنظیم سازی کی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے تو اس وقت جوان تھا تیر سے غلطی ہو گئی تجھے یہ چیز میڈیا پہ آگے بتانے کی کیا ضرورت اپنی عزت خود کی عطو جو ہے وہ اچھال رہا ہے اور سب کو پتہ نہیں ہے کہ تنظیم سازی جو ہے وہ کس کے ساتھ کی ہوئی ہے اس طرح کا نلائک اور نکمہ کشم کئی آدمی ہے میں تو حیران ہو اتنی اس کی عمر ہو گئی یا کوئی سکسٹی پلاس ہی ہونا لیکن اس طرح کی حرکتیں میڈیا پہ اور کسی کو باندھ کمرے میں کوئی یاروں دوستوں میں نہیں کہہ رہا میڈیا پہ انٹرویو کے دوران کہہ رہا جی میں وہ تو تو تنظیم سازی کیتی سی بارال آگلہ جو ہے وہ ہدایت دے اس بندے کو اور اس طرح کے جو حکمران ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط وہ ہمیں ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ